اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل موسٹ امپارٹنڈ اینڈ ریپیٹڈ پاسٹ پیپر ایم سی کیوز کا سلسلہ جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو آج اس کا پارٹ سیون ہے اس سے پہلے جو پارٹ سیکس میں نے اپلوڈ کیا تھا اس میں میں نے آپ لوگوں سے ایک قویشن پوچھا تھا تو وہ قویشن تھا وٹیز دا اول نیم آف توکیو توکیو کا پورانا نام کیا ہے توکیو جاپان کا موجودہ کیپیٹل سیٹی ہے تو اس کا پورانا نام ہے آپشن سی ایڈو تو اس قویشن کا آنسر بہت سے دوستوں نے صحیح دیا تھا تو آج آپ لوگوں کے لیے ایک اور قویشن ہے تو وہ قویشن ہے اینڈ او پاک کے پہلے وائس رائے کا نام کیا ہے تو اس کے چار اپشن ہیں آپ لوگوں نے صحیح اپشن کمنٹ کر کے بتانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو آج کا ہمارا پہلا کیسن ہے پاکستان کا سب سے بڑا زلہ ایریا کے لحاظ سے کونسا ہے تو اس کا صحیح اپشن آتا ہے اپشن بی چاری ڈسٹریک چاری ڈسٹریک پاکستان کا سب سے بڑا ڈسٹریک ہے ایریا کے لحاظ سے اگر پپولیشن کے لحاظ سے آپ لوگ اسے پوچھا جائے تو پپولیشن کے لحاظ سے لاہور ڈسٹریک کا سب سے بڑا ڈسٹریک ہے پپولیشن کے لحاظ سے لاہور ڈسٹریک سب سے بڑا ڈسٹریک ہے اور ایریا کے لحاظ سے چاری ڈسٹریک پاکستان کا سب سے بڑا ڈسٹریک ہے پاکستان کا سب سے بڑا ڈسٹریک کونسا ہے تو پاکستان کا سب سے بڑا ڈسٹریک ہے آپشن سی سکر بیراج Next question ہے The State Bank of Pakistan was established State Bank of Pakistan کب کائن ہوا تھا تو اس کا صحیح option ہے Option C 1st July 1948 کس نے established کیا تھا کائد آزم محمد علی جینا نے Next question ہے Pakistan officially joined The United Nations Pakistan نے UN کو کب officially joined کیا تھا تو اس کا صحیح option ہے Option B تیس سکمبر 1947 اگلا question ہے Who was the first governor of State Bank of Pakistan State Bank of Pakistan کے پہلے governor کا نام بتائے State Bank of Pakistan کے پہلے governor پہ زاہد حسین Option D اس کا صحیح option ہے Question number 6 ہے Who is known as the founder of تحری کے رشمی رمالا The Silk Moment Silk Moment کو اردو میں تحریح کے رشمی رمال کہا جاتا ہے تو اس تحریح کے بانی کا نام بتائے تو تحریح کے رشمی رمال کے بانی تے مولانا محمود الحسن اور یہ تحریح کس لیے چلائی گئی تھی یہ تحریح کا انڈیا سے بیٹش کو نکالنے کے لیے چلائی گئی تھی اور اس کے بانی تے مولانا محمود الحسنہ یہ تحریح جو ہے ایک رشمی رمال پر جو ہے لکھا گیا تھا اس لیے اس کو تحریح کے رشمی رمال کہا جاتا ہے اگلا question ہے Question number 7 Which city of Pakistan is famous for sports goods تو کیلو کے سامان کے لیے پاکستان کی کون سی سیٹی جو ہے وہ مشہور ہے تو اس کا صحیح option آتا ہے option C سی الکوٹ Question number 8 مضالفہ اس سیچویٹڈ مضالفہ کہا پر واقع ہے تو مضالفہ جو ہے یہ between مینہ اور آرفات مینہ اور آرفات کے درمیان مضالفہ واقع ہے option B یہا پر صحیح option آتا ہے Question number 9 who performed first حج بیت اللہ پہلا حج کس نے کیا تھا تو پہلا حج حضرت عدم علیہ السلام اور بی بی ہوا نے کیا تھا option B یہا پر صحیح option آتا ہے Question number 10 How much camels were sacrificed on the occasion of حج بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران کتنے اونٹ زبا کیے تھے تو اس کا صحیح option آتا ہے option B 63 کے ملزا تو یہاں پر آپ لوگ یہ بھی یاد رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے total ایک حج کیا تھا کب کیا تھا وہ ایک حج دس حجری کو اور آپ لوگ یہ بھی یاد رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے total چار عمرس یہ تھے چار عمرس and ایک حج اگلا question ہے how many kinds of what are there وحی کے total کتنے اقسام ہے تو وحی کے total دو اقسام ہے option A پر صحیح option آتا ہے وہ کون کون سے ہے تو یہ دو اقسام اس میں پہلا آتا ہے وحی مطلو اور دوسرا آتا ہے وحی غیر مطلو تو وحی مطلو کسی کہا جاتا ہے وحی مطلو جس طرح کے قرآن پاک ہے تو مطلب وہ وہی جو اللہ پاک نے اپنے لفظ میں جو ہے وہ بھیج دیا ہو جس طرح کے قرآن پاک میں قرآن پاک ہے اس میں کوئی بھی چنجز نہیں کر سکتا تو اسے وحی مطلو کہا جاتا ہے اور وحی غیر مطلو وہ باتہ جو اللہ پاک نے پیغمبروں کے دل میں ڈالی ہو اور وہ بات جو ہے وہ پیغمبر اپنے کونگ کو اپنے ہی الفاظ میں بتا دیا تو اسے وہی غیر متلو کہا جاتا ہے ایک ہے وہی متلو اور دوسرا ہے وہی غیر متلو اگلی قیشن ہے قیشن نمبر ٹویل پوری دنیا میں کتنے کرنسیز ہیں تو اس کا صحیح آفشن آتا ہے آفشن بی ون ایٹ یا تو یو این میں جو ریکنائز ہے کرنسیز تو وہ ایک سو آسی ہے باقی ایک سو آسی سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب تک کوئی چیز یو این ریکنائز نہ کر دے تو اسے ہم کرنسیز نہیں کر سکتے مطلب اس کو ہم ریکنائز نہیں کر سکتے تو ٹھٹھل ایک سو آسی کرنسیز جو ہے وہ یو این سے ریکنائز ہے تو یہاں پر آفشن بھی صحیح آفشن آتا ہے اور بریٹش پاؤنڈ جو ہے یہ سب سے پورانی کرنسی ہے بریٹش پاؤنڈ سب سے پورانی کرنسی ہے اگلا قیشن ہے قیشن نمبر ترٹین مطلب ہائی ٹمپریچر سب سے زیادہ ٹمپریچر جو ہوتا ہے اس کو میر کرنے کے لیے ہم کونسا آلہ یوز کرتے ہیں تو اس کا صحیح آفشن آتا ہے آفشن بھی پائیرومیٹر پائیرومیٹر is an instrument which is used for miring very high temperature پیشن نمبر پورٹین ہے ایسا یونٹ آف پریشر پریشر کا ایسا یونٹ کیا ہے تو پریشر کا ایسا یونٹ ہے پاسکل اپشن اے صحیح آفشن ہے پیشن نمبر پیفٹین ہے پوری کائنات میں سب سے زیادہ پائے جانا والا ایلیمنٹ کونسا ہے تو اس کا صحیح آفشن آتا ہے اپشن بھی ہائیٹروجن ہائیٹروجن most abundant element in the universe نیکسٹ قیشن ہے قیشن نمبر سکسٹین the most abundant element in the earth crust earth crust پر جو سب سے زیادہ پائے جانا والا element ہے تو وہ ہے اکسیجن اپشن اے یہاں پر صحیح آفشن آتا ہے قیشن نمبر سیونٹین ہے ریڈیو ایکٹیویٹی والسکورڈ بائی ریڈیو ایکٹیویٹی کو کیس نے اجاد کیا تھا ایس کا صحیح آفشن آتا ہے option ڈی بیکلرل بیکلرل ایک سائنٹیسٹ ہے تو انہوں نے ریڈیو ایکٹیویٹی کو ڈیسکور کیا تھا قیشن نمبر 18 ہے پر سیکنڈ is a unit آپ پر سیکنڈ پر سیکنڈ کس چیز کا unit ہے تو یہ distance کا unit ہے option ڈی اس کا صحیح option ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا distance پر سیکنڈ یہاں پر پر سیکنڈ جو ہے یہ distance کا unit ہے question نمبر 19 ہے chemical name of vinegar vinegar سرکا کو کہتے ہیں اردو میں اس کو سرکا کہا جاتا ہے تو سرکا کا chemical name کیا ہے تو اس کا chemical name ہے option b dilute acidic acid question number 20 and last question of the video deficiency of which vitamin decreases hemoglobin production of کو vitamin کمی کی حویث ہے hemoglobin جو ہے اس کی production کم ہو جاتی ہے تو اس کا صحیح option آتا ہے option d pyrotexina pyro pyrotexina یہ ایک vitamin ہے تو اس کے کمی کی حویث ہے hemoglobin کی production ہے وہ کم ہو جاتی ہے آؤں تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اوکی فرنڈز تینک یو فر واشنگ اللہ حافظ